سو ہلو ایبری بیڈی کیسے آپ صاحب آئی ہو پچھے ہوں گے میں کے پیسند آپ سبی کا نیو ویڈیو میں سواگت کرتا ہوں دوستو تشبیر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پاوی پستہ اور پاوی پستہ کے بیچ میں دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر یہ سیپٹی بورڈ لگا دیا ہے اور اس میں آپ کو بتا دو پائل ہونا اسٹارٹ ہو چکا اس میں پائل کیا جا رہا ہے اور میرے دونوں سائیڈ میں روڈ کو چھوڑا کیا جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تشبیر ہیں اور یہ پاوی پستہ ہے میں آپ لوگ کو پورا پاوی پستہ دکھانے والا ہوں کہ کہاں کہاں کیا کیا کنٹرکشن چل رہا ہے ابھی ڈیلی ساورنپور ہائی ویکر یعنی کہ ڈیلی دہرہ دون ایکس پریس پے کا دوستو تشبیر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کے پیسند کو جادے سے جادے لائک سے یار کمنٹ کریں جادے سے جادے چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو کر لینا نیچے ہے ریڈ کلر کا بٹن ہوتے پریس کر دینا چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور ایسے ہی ویڈیوز کے پیسند کے چینل پر دیکھتے رو کے پیسند لاتا رہتا ہے آپ لوگ کے انفرمیشن دیتا رہتا گائید تو دیکھ سکتے ہیں تشبیر ہے میرے لیپٹ ہینڈ پہ یہاں مٹی ڈالنے کا برک چل رہا ہے ابھی اور بیچ میں ابھی کوئی برک نہیں ہو رہا ہے مطلب یہ سائیڈوں میں بس مٹی ڈالی جارہی ہے کہیں مٹی اس کو روڈ کو کاٹا جارہا ہے یہ جو ڈیوائیڈر آپ کو چمک رہا ہے نا یہ لیپٹ ہینڈ والا اس کو ابھی توڑا جائے گا اب توڑنے کے بعد میں پھر دیکھو یہ مٹی ڈالی جارہی ہے تو اس پہ ابھی پابی پوستہ پہ یہی برک چل رہا ہے تو ابھی زیادہ تر جو برک چل رہا ہے وہ جیسے ہم خجور سے نکلیں گے اور باق پت کے لیے جائیں گے تب ہی یہ نہ جا رہا ہے اور لیپٹ ہینڈ کا دیکھ لو سب سے زیادہ جو برک چل رہا ہے وہ لیپٹ ہینڈ پہ ہی چل رہا ہے گئی سب سے زیادہ لیپٹ ہینڈ پہ ہی برک چل رہا ہے رائٹ ہینڈ پہ بھی کوئی برک نہیں چل رہا ہے بیچ بیچ میں کہیں کہیں چل رہا ہے تھوڑا تھوڑا لیکن زیادہ نہیں چل رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تشویر ہیں کیونکہ آپ کو بیچ بیچ میں ہی مٹی ڈالی جا رہی ہے تاکہ روڈ کو چوڑا کیا جا رہا ہے اور آپ کو بتا دو کہ یہاں پر یہ گراؤنڈ لیول پر ہونے والا ہے یہ پاوی پستہ کا جتنا بھی یہ حصہ ہے یہ گراؤنڈ لیول پر رہے گا اور گراؤنڈ لیول پر اسی لیے رہے گا لین کے ایکسپریس بھی ہوگا ایکسس کنٹرولڈ ایکسپریس بھی ہونے والا ہے چھے لین کا اور چھے لین ملیں گی آپ کو لوکل ٹریفک کے لیے تو آج کی ڈیٹ میں اس جگہ پہ آپ کو بتا دی اس ایریے میں بہت جاد ہے جام کا سانگنمت سامنا کرنا پڑتا ہے تو اسی وجہ سے اس کو ڈیلی دہرہ دون ایکسپریس بھی بنایا جارہا ہے اور یہ این ایچ آئی دوارہ بنایا جارہا جو ہمارے نیتیس گٹکری صاحب ہیں آپ لوگ کہیں کہ اس ڈیوائیڈر کو توڑا جارہا ہے مٹی ڈالی جارہی ہے کہیں کہ اس پہ لیولنگ کے کام چل رہا ہے جیسا کہ آپ لوگ کو آگے دیکھنے کے لیے ملے گا بہت کچھ ہے اس ویڈیو کے اندر دیکھنے کے لیے تو آپ لوگ اینڈ تک دیکھنا ویڈیو کو بہت انٹرٹین کرنے والی ویڈیو ہے تو دیکھ سکتے ہو یہ سارے میں ہی مٹی کی لیولنگ چل رہی ہے مٹی ڈالی جارہی ہے اور جو کوڑے کا ڈیر ہے جو وہاں مٹی لکلتی ہے کوڑے کا ڈیر میں وہ بھی یہاں پر ڈالی جارہی ہے دیکھ سکتے ہیں یہ اس طریقے سے اس کو چوڑا کیا جارہا ہے آپ لوگ تشویریں دیکھ سکتے ہو کیونکہ اس پہ ابھی بیچ میں ڈرینیس سسٹم بھی بنایا جائے گا تو ادھر پانی ہے یمنا ریور کا پانی ہے وہ بھرا ہوا تو دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرک کھڑا ہوا ہے اس کا ڈرینیس سسٹم تو کافی لمبا چوڑا بن جائے گا اور یہ اتنا لمبا چوڑا ختم ہو جائے گا کیونکہ آپ کو بتا دو سرویس لین جو لوکل ٹریفک کے لیے سرویس لین دی جارہی ہیں وہ نیچے رہیں گی اور جو ہائیوے کا پارٹ ہوگا وہ اونچا رہے گا کیونکہ یہ پابی پشتہ کا یہی ہے نجارہ تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تشویر ہے اور آپ لوگ میں دکھانے اور بتانے کی کوسس کرتا ہوں اور آپ لوگ کو پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے ملے گا اسی سے ریلیٹر تو دیکھو دوستو دیکھ سکتے ہیں تشویر ہے کچھ اس طریقے سے یہ روڈ کو چوڑا کیا جا رہا ہے ڈیلی دہرہ دون ایکس بریس بے دیکھو وہ وہاں پر لکھا ہوا ہے کراول نگر کے لیے رائٹ میں سباسپور سیدھا تو ابھی دیکھو اس کو روڈ کو بھی ایکس پینسن کا کام چل رہا ہے اور اس کے ڈرینیج سسٹم کو بھی بنانے کا کام چل رہا ہے ادھر یونہ ریور کا پانی تو یہی بیچ بیچ میں برک چل رہا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ جو کوڑے کا ڈیر ہے اس میں اس کی نیچے مٹی ڈالی گئے پھر اس کے اوپر ساپ مٹی کی لیبلنگ کی جارہی ہے پھر اس کے اوپر کنکریٹ کا لیبلنگ کیا جائے گا اس کے بعد میں لیکٹ اپ کیا جائے گا تو ابھی اس کو ڈرینیج سسٹم بنانے کا جو برک ہے وہ چل رہا ہے تشویر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پھر اپنی آنکھ ہو چھے پر آگے آ جائے گا یوپی بورڈر تو وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے اور بتائیں گے چل کے تو یہی ابھی برک چل رہا ہے ڈیلی دہرہ دون ایکس بریت ویپ ہے موسیقی 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 کتنی تیجی کے ساتھ میں بنایا جا رہا دیکھ سکتے ہیں یہ مٹی ڈالی جا رہی ہے اور یہاں سے ہم نیچے چلیں گے کیونکہ اوپر کی لائن ڈائی ورڈ کر دی ہے بند کر دی ہے اس کو بلیپ ٹیپ کو توڑا جا رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تشویر ہیں اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کے پی سنت کو لائک سیئر کمنٹ کریں جادے سے جادے چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو کر لینا نیچے ہے ریڈ کلر کا بٹن اسے پریس کر دینا چینل سبسکرائب ہو جائے گا ایسے ہی ویڈیوز دیکھتے رہو کے پی سنت کے چینل پر کے پی سنت لاتا رہتا ہے پرڈے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو بتا دوں دوستو کہ دیکھو یہ مٹی آدھی کاٹ دی گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ بیکل انڈر پاس بنایا جا رہا ہے یہ چگہ پہ تو آدھے فلائیور کو انہیں آدھی روڈ کو توڑ دیا اس وجہ تو وہاں پر ڈائیورڈ کر دیا اور نیچے سپٹ کر دیا نیچے پہلے ہی یہاں پر یہ روڈ بنا دی گئی تھی میں نے کچھ دن پہلے ویڈیو ڈالا تھا اس میں میں نے یہ چیز دکھائی تھی تو دیکھو ڈرینر سسٹم بھی بن چکا ہے ادھر یہ مٹی کاٹی جا لی ہے روڈ کی اب اس میں یہ سائڈوں میں اس کے ریمپ کی مٹی ڈالی جائے گی اس پر ریمپ لگائے جائیں گے ریمپ پھر مٹی ڈالی جائے گی پھر سربیس لین اٹھ سائیڈ میں رہ جائے گی لیپٹ میں اور آئی بے کا پارٹ اوپر ہو جائے گا تشویر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو یہی کنٹرکشن برک چل رہا ہے بھی تیجی کے ساتھ میں کہیں کہیں اس میں پا بھی پشتے پہ کہیں کہیں تو یہ خجوری کی سائیڈ میں تو پلر بنائی جا رہے ہیں بیچ میں اور دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہ نیچے ریت ہی ریت ہے کیونکہ یہاں یمنا ریور پاس میں ہی ہے تو اس وجہ سے یہاں پر ریت ہے تشویر ہے دیکھ سکتے ہو دیکھو یہ مٹی کی کھدا ہی چلی ہے کیونکہ یہاں پر یہ ریمپ کے جو گاٹر ہوتے ہیں نا وہ ڈالے جائیں گے اس میں پھر مٹی ڈالے جائیں گے اوپر سے تو دیکھو یہ روڈ پہلے ہی یہاں پر بنا کر کلیئر کر دی گئی تھی پہلے ہی کافی دن پہلے ہی بن گئی تھی اسی وجہ سے بن گئی تھی کیونکہ یہاں پر ابھی بی کل انڈر پاس بھی بنایا جانے ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے ادھر سپس کر دیا تھا تشویر ہے دیکھ سکتے ہو کیونکہ یہ سروس سروس لین ہونے والی ہے لوکل ٹریفک کے لیے اور بیچ کا جو بیچ کا جو پارٹ ہوگا وہ ایکس پریس بے کا ہوگا تو دیکھ سکتے ہو تو آپ لوگ تشویر ہے اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھتے رہو کے پیسند کے چینل پر کے پیسند لاتا رہتا ہے آپ لوگ انفرمیشن دیتا رہتا ہے تو آپ لوگ بتانا ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا ہو پھر بھی کمنٹ کریں خراب لگا ہو پھر بھی کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو سیئر کریں اور چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لینا نیچے ایسے ہی ویڈیوز دیکھتے رہو کے پیسند کے چینل پر تو ہم چلتے ہوئے چل رہے ہیں آگے تو دیکھ سکتے ہو کہ اتنا روڈ تو دیکھو یہ چوڑا کر دیا گیا اور اوڑر ہائیوے کا پارٹ ہونے والا تو اس وجہ تو وہ مٹی کاٹ دی گئی ہے اور دیکھ سکتے ہو دونوں سائیڈ کا یہ ٹریفک ایدھر ہی آرہا ہے کیونکہ آگے بھی انہوں ڈائیوڑڈ کر دیا تو ادھر بھی برگ چل رہا ہے اس سائیڈ کے روڈ کے اس سائیڈ میں بھی برگ چل رہا ہے بھی اس ٹائم پہ اور ادھر بھی چل رہا ہے تو دیکھ سکتے ہو سلو ڈاؤن کیسے لگ رہا ہے کیونکہ سنگل روڈ ہے ادھر سے بھی ٹریفک آ رہا ہے ادھر سے بھی جا رہا ہے تو دکت تو ہونی ہونی ہے لیکن یہ سن دوہجار تیس کے لاشٹ تک یہ بن کے کمپلیٹ ہو جائے گا ڈیلی دھائرہ دون ایکسپریس پہ دوستو کیونکہ بہت تیجی کے ساتھ میں دن رات اس پہ برگ ہو رہا ہے دن رات آپ کو بتا دو دن رات یہاں پر برگ چل رہا ہے دیکھ سکتے ہو دونوں سائیڈ میں یہ ادھر بھی برگ چل رہا ہے ادھر تو دیکھ سکتے ہو ڈائی ورڈ کر دیا گیا ہے تو ادھر بھی ابھی کنسٹرکشن برگ چل رہا ہے اور ادھر بھی چل رہا ہے تو آپ لوگ بتانا ویڈیو کیسا لگا اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھتے رہو کے پی سندھ کے چینل پر رائک سیئر کمنٹ جرور کر دیا کرو دوستو تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی جائے ہند جائے بھارت گائیت ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو